بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو آپ دیکھ رہے ہیں روش کچن ویورز ایدوالعزہ کا موقع ہے اور ایدوالعزہ ہو اور پائے نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے جب بھی آپ قربانی کریں یا آپ کا کوئی قروس میں کوئی قربانی کریں تو کوئی نہ کوئی آپ کو پائے دے دیتا ہے یا آپ کی اپنی قربانی کے بھی لازمی ہوتے ہیں تو یہ صاف کرنا بہت مسئلے کی بات ہوتی ہے اگر آپ باہر سے صاف کروائیں تو آپ کو ساڑھے ساتھ سو روپے کے صرف دو پائے وہ بھی گلی محلہ ٹائپ جگہ پہ صاف کر کے لئے جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ہم آپ کو گھر پر پائے صاف کرنا سکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے لئے بھی ویڈیو بنائی ہے اور یہ پائے میرے والد صاحب صاف کر رہے ہیں تو میں نے آپ کے لئے یہ ویڈیو سپیشلی کیپچر کی آپ گھر پہ بہت آرام سے بہت آسانی سے بہت اچھے پائے صاف کر سکیں آپ کے پاس جو بھی پائے ہیں سب سے پہلے ان کے بالوں کو جلایا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا ہم پائے کے بال جلا رہے ہیں پائے کے سارے ہی بال جلائے جائیں گے ٹھیک ہے یہ جتنے بھی بال ہیں اس کے اوپر ان کو جلا دیا جائے گا اور آپ کے پاس دو پائے ہوں یا چار پائے ہوں آپ محلے والوں کے بھی صاف کر رہے ہو آپ نے ان کے بالوں کو جلا دیا ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ پانی کو اُبالنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے جب پانی اُبال دیا جاتا ہے اس کے اندر ایک دو منٹ کے لیے پائےوں کو بھگو دیا جاتا ہے تو سکن نرم ہو جاتی پھر چھوڑی سے بہت تیزی سے چھوڑی چلائی جاتی ہے اور بال اتار دیا جاتے ہیں لیکن ہم پائے جو ہیں وہ آگ میں جلا کے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پائےوں کے بال جلائے جا رہے ہیں آگے آپ اس کے سارے سٹیپس دیکھ لیں گے اچھا ویورز دیکھیں یہ سارے بال جل چکی ہیں اور اب ہم چھوڑے کی مدد سے تیز چھوڑے کی مدد سے ایسے یہ سارے جلے والے بال ہم اس کے پر سے اتار لیں گے دیکھیں بال اترتے جا رہے ہیں جب یہ سارے بال اتر جائیں گے پھر ہم جو اس کے آگے جو لگاو ہے جس کو میرے خیال سے ہوف کہتے ہیں جو بکرا ہو یا گائیں ہو جو اس کے کھور ہوتے ہیں اس کو اتارنے کے لیے ہم دوبارہ سے اس کو آگ کے اوپر رکھیں گے اور ہیٹ سے یہ آہستہ سے نرم ہوگے اتر جائیں گے اچھا جہاں سے میرے والد صاحب نے پائے کو پکڑا ہے وہاں پہ بھی بال ہے اور آپ جب پائے ساف کر رہے ہیں تو جس حصے پہ بال موجود ہوں آپ دوبارہ سے چولے پہ لے جائیں اور اس کو جلا لیں دیکھیں یہ بھی ساف ہو رہا ہے اب ہم نے اس کے کھور اتارنے ہیں تو ہم دوبارہ سے پائے کو واپس لے ہیں آگ کے اوپر دیکھیں جی ویورز بال بھی جلائے جا رہے ہیں جو تھوڑے تھوڑے ہمیں نظر آ رہے تھے ہم ان کو دوبارہ سے جلا رہے ہیں اور اب ہم دوبارہ سے ان کے کھوروں کو آگ کے اوپر سیکھا لگائیں گے اور جب تیز آگ کا سیکھ اس کو ملتا رہے گا تو یہ نرم ہو جائیں گے اور چھورے چھورے آپ کے تیز ہونے چاہیے بہت تیز چھورے کے مدلے سے ہم ان کے یہ ہوفز کو اتار لیں گے دیکھیں یہ جو کھور کے اوپر دو چھوڑی چھوڑی ہڈیاں ہوتی ہیں موسیدی دو جاگتوڑے موسیدی دو جاگتوڑے موسیدی دو جاگتوڑے موسیقی 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 گوشنا ہوتا تو کبھی نہ کرتی اچھا ہڈی تو کسی ہی کھتی ہڈی تو کسی ہی کھتی یہ صحیح بنا ہے سپائے کی ویڈیو بہت شکار دنس تین بنا دیں بجلدی سے تین ہی بنا دیں تین ہی کھتی تین ہی کھتی